اسلام علیکم دیر لسنرز میرا نام محمد مبین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دیر لسنرز آج ہم پڑھیں گے کیلکولیس اینڈ ایلینٹریکل جیومیٹری کا جو ایکسرسائز نمبر 1.1 ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس میں ہمارے پاس یہ 3 قویسٹنز ہیں یہ 3 قویسٹنز ہیں اس کو ہم سالپ کریں گے اس میں ہم انفیمم اور سپریمم کو فائنڈ کریں گے اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے انفیمم اور سپریمم کے بارے میں ایک لانگ ویڈیو بنائی ہے تو جو لوگ انفیمم اور سپریمم پہ نہیں سمجھتے تو وہ ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو میں بھی اس کو میں ڈسکس کروں گا اور وہ ٹاپک ہے اس ویڈیو میں میں نے جو ڈسکس کیا ہے وہ اس انفیمم اور سپریمم کو اس میں ہم نے فائنڈ کیا ہے اب اس پہ ہم یہاں پہ پہ پیسٹنز سالپ کریں گے تو یہ تری قیسٹنز ہمیں گون ہیں اس میں ہم انفیمم اور سپریمم کو فائنڈ کریں گے تو فرس یہ قیسٹن ہم سالپ کریں گے یہ ہے قیسٹن نمبر ون قیسٹن ہمارے پاس ہے 2N پلس 2 ڈیوارڈ بائی 2N پلس 1 اور N بلانگ کرتا ہے نیچرل نمبر سے اسے اب ہم سالپ کریں گے اس میں ہم 2 چیزیں فائنڈ کریں گے ایک انفیمم ہے ایک ہے سپریمم تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ ہم کیا چیز فائنڈ کریں گے انفیمم اور سپریمم سپریمم فائنڈ کریں گے اور انفیمم یہ ہم فائنڈ کریں گے اب فرس ہم اس کو قیسٹن کو لکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس کس طرح بلانگ کرتا ہے نیچرل نمبر سے تو قیسٹن ہمارے پاس آ جائے گا let's suppose f of N is equal to 2N plus 2 divided by 2N plus 1 اور یہ جو N ہے یہاں پہ جو N ہے وہ نیچرل نمبر سے بلانگ کرتا ہے تو نیچرل نمبر ہمارے پاس کون کون سے ہے نیچرل نمبر کا سیٹ ہمارے پاس ہے 1, 2, 3 and so on یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے نیچرل نمبر کا سیٹ اپ تو اس N کی جگہ پہ ہم یہ نیچرل نمبر پٹ کریں گے اور اس سے ہمارے پاس سپریمم اور انفیمم کی ویلیو پائنڈ ہو جاتی ہے تو اس میں ہم 1 سے سٹارٹ کریں گے جب ہم یہاں پہ N کی جگہ پہ 1 پٹ کرتے ہیں یہاں پہ N ہے تو N کی جگہ پہ میں نے 1 پٹ کیا یہ equal ہو جائے گا تو اپنی جگہ پہ N کی جگہ پہ میں 1 پٹ کروں گا plus میں 2 آ جائے گا divide by تو اپنی جگہ پہ آ جائے گا N کی جگہ پہ میں 1 پٹ کروں گا plus میں 1 اپنی جگہ پہ آ جائے گا تو یہ equal ہو جائے گا 2 1s are 2 2 plus 2 divided by 2 1s are 2 plus 2 2 plus 1 آ جائے گا is equal to 4 divided by 3 2 plus 2 4 divided by 2 plus 1 3 next ہم اب 2 یہاں پہ put کریں گے n کی جگہ پہ تو f of 2 ہمارے پاس equal ہو جائے گا 2 اپنی جگہ پہ آ جائے گا n کی جگہ پہ ہم 2 put کریں گے plus میں 2 اپنی جگہ پہ آ جائے گا divided by 2 آ جائے گا اور n کی جگہ پہ ہم 2 put کریں گے plus 1 آ جائے گا تو یہ equal ہو جائے گا to 2s are 4 plus 2 divided by 4 plus 1 تو یہ equal ہو جائے گا 6 divided by 5 اسی طرح جگہ ہم یہاں پہ 3 put کرتے ہیں یہ 3 natural number put کریں گے 3 تو f of 3 ہمارے پاس equal ہو جائے گا 2 اپنی جگہ پہ آئے گا اور یہاں پہ ہم 3 put کریں گے plus 2 اپنی جگہ پہ divided by 2 اپنی جگہ پہ آئے گا اور یہاں پہ 3 plus 1 آ جائے گا یہ equal ہو گا 2 3s are 6 plus 2 divided by 2 3s are 6 plus 1 6 plus 1 تو یہ equal ہو جائے گا 8 divided by 7 کا اسی طرح جب ہم یہاں پہ 4 put کریں گے تو یہ ہمارے پاس 2 4s are 8 بن جائے گا plus 2 10 divided by 9 بن جائے گا اس سے تو اسی طرح جب ہم چلے جاتے ہیں infinity تک کہاں تک infinity تک جب یہاں پہ ہم n کی جگہ پہ infinity put کریں تو تب ہمارے پاس کیا result آئے گا اس سے تو یہاں پہ میں put کرتا ہوں infinity f of infinity تو یہ equal ہو جائے گا یہ 2 اپنی جگہ پہ آئے گا یہ 2 اپنی جگہ پہ آ جائے گا 2 plus میں آ جائے گا یہ 2 جو ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے نیچے ہم n لائیں گے divide کا نشان اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور 2 اپنی جگہ پہ plus 1 اور یہاں پہ آ جائے گا n ٹیک ہے لیکن یہاں پہ اس سے پہلے ہم limit put کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس کہاں تک approach کرتا ہے infinity تک تو یہاں پہ ہم equal سے پہلے infinity کا وہ جو ہے limit put کریں گے تو limit ہمارے پاس ہے n approaches to infinity اور یہ equal ہوگا f of infinity کا تو اس میں اب ہم approach کرتے ہیں کہاں تک infinity تک تو یہ ہمارے پاس equal ہو جائے گا two plus two infinity آ جائے گا divide by two plus one infinity آ جائے گا اور یہ equal ہو جائے گا ہمارے پاس two اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور یہاں پہ بن جائے گا two divide by infinity یہ zero بن جائے گا divide by two اپنی جگہ پہ divide by infinity یہ بن جائے گا zero تو یہ بن جائے گا two one zero two two one zero two اس سے ہمارے پاس one آئے گا تو اس میں ہم find کر رہے تھے کیا تھی supremum اور infimum اب supremum کیا ہوتا ہے اور infimum کیا ہوتا ہے detail ویڈیو یوٹیو پہ بڑی ہے وہ آپ دیکھ لیں یا یہاں پہ میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو supremum ہوتا ہے یہ سب سے بڑی ویڈیو ہوتی ایک سیٹ میں جو بڑی ویڈیو ہو اس کو ہم supremum کہتے ہیں اور جو سب سے کم ویڈیو ہو اس کو ہم infimum کہتے ہیں تو اس میں اب ہمارے پاس supremum اور infimum کیا ہوگا supremum یہ ہے supremum تو اس میں سب سے بڑی ویڈیو کون سی ہے یہ ویڈیوز سب سے گریٹر ویڈیو اور infimum سب سے لویس ویڈیو تو یہ ویڈیوز ہمارے پاس فائنڈ ہو چکی ہے اس میں ہمارے پاس supremum کیا ہے 4 ڈیوارڈ بائی 3 ہے supremum ہے 4 ڈیوارڈ بائی 3 اور infimum ہمارے پاس ہے infimum کیا ہے 1 ہے تو اس ویڈیو میں یہ ہم نے فائنڈ کیا یہ فرس قویسن کا انسر ہے ہمارے پاس اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے اس میں بھی ہم supremum اور infimum کو فائنڈ کریں جیسے میں نے آپ کو بتا ہے کہ supremum greatest value کو کہتے ہے اور infimum جو ہے وہ کونسی value کو کہتے جو list ہو سارے set میں list value جو ہو اس کو ہم infimum کہتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے سپریمم اور infimum کو فائنڈ کریں گے فرس یہ جو ہمارے پاس question ہے x minus 5 is list than x is list than 3 اس کو اب ہم solve کریں گے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میں ایک set بناتا ہوں وہ ہمارے پاس ہے let's suppose x is equal 2 یہاں پہ یہ کہہ رہے ہے کہ x کی جو value ہے وہ minus 5 سے greater ہے تو یہاں پہ میں نے لکھ لیا minus 5 تو minus 5 سے greater کون سا ہے minus 4 ہے تو یہاں پہ آ جائے گا minus 4 minus 3 right اور یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے یہ کہتا ہے کہ x کی value جو ہے وہ 3 سے list ہے x کی value 3 سے list ہے تو 3 یہاں پہ پہ پڑا ہے تو 3 سے list کیا آتا ہے 2 آتا ہے اور 2 سے list 1 آتا ہے تو اس کے درمیان میں ہمارے پاس کیا چیز پڑا ہے یہ x پڑا ہے اس میں ہم سپریمم اور انفیمم کی value کو فائنٹ کریں گے تو اس میں ہمارے پاس جو سپریمم ہے وہ ہم فائنٹ کریں گے اور انفیمم یہ 2 values ہم فائنٹ کریں گے تو میں نے جیسے آپ کو بتائے کہ سب سے greater value ہمارے پاس کیا ہے وہ سپریمم ہے وہ ہے 3 3 اس سیٹ میں سب سے greater value 3 ہے تو وہ ہمارے پاس بن جائے گا سپریمم اور جو انفیمم ہے وہ میں نے کہا کہ سب سے lowest integer of the سیٹ تو وہ ہمارے پاس ہے minus 5 تو minus 5 ہمارے پاس انفیمم میں آ جائے گا اور یہ اس کا انسر بن جائے ہمارے پاس question number 3 اس میں بھی ہم سپریمم اور انفیمم کو find کریں گے تو یہ بھی same question ہے like it اس میں بھی ہم n کی جگہ پہ natural number put کریں گے question کس طرح ہے question میں ہمارے پاس x is equal to minus 1 power n dot n یہ n پہ کیا ہے multiplication میں ہے نیچرل number سے بیلانگ کرتا ہے تو نیچرل number کا set ہمارے پاس کس طرح ہوتا ہے n is equal to 1 2 3 and up to infinity یہ کیا ہیں یہ ہمارے پاس نیچرل number کا ایک set ہے اور یہ نیچرل number n سے بیلانگ کرتا ہے یہ یہ جہاں پہ ہمارے پاس n ہے f x is equal to f n is equal to یہ بن جائے گا minus 1 اپنی جگہ پہ آ جائے گا یہاں پہ n dot n آئے گا اس میں اب ہم value put کریں n کی جگہ پہ ہم یہ values put کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا f of n کی جگہ پہ ہم 1 put کرتے ہیں تو n کی جگہ پہ 1 آیا is equal to یہ minus 1 اپنی جگہ پہ آ جائے گا n کی جگہ پہ ہم 1 put کریں گے dot اور یہ پہ 1 آ جائے گا تو یہ equal ہو جائے گا کس چیز کا 1 کا power 1 1 minus 1 آتا ہے اور وہ multiply ہو جائے تو minus 1 آئے جائے گا اسی طرح جب ہم یہاں پہ 2 put کرتے ہیں تو n کی جگہ پہ جب ہم 2 put کرتے ہے تو f of 2 ہمارے پاس equal ہو جائے گا minus 1 اپنی جگہ پہ آ جائے گا n کی جگہ پہ ہم 2 put کریں گے اور ڈاٹ میں آ جائے گا 2 تو یہ equal ہو جائے گا 1 کا جو power 2 آ جائے اور 1 minus میں ہو تو minus positive بن جاتا ہے positive 1 multiply 2 تو یہ 2 دے دے گا right اب یہاں پہ 3 put کرتے گے f of 3 پہ ہم چک کرتے ہیں تو یہ equal ہو جائے گا minus 1 اور یہاں پہ power میں 3 آ جائے گا اور یہ multiply ہو گا with 3 تو یہ ہمارے پاس equal ہو جائے گا 1 کا power 3 تو 1 کا power جو بھی آ جائے 1 آتا ہے اور جب ہمارے پاس یہ 3 آتا ہے تو وہ minus میں answer دے دے گا اور جب یہ جائے گا اسی طرح یہاں پہ میں 4 آتا ہوں تو یہاں پہ آ جائے گا f 4 is equal to minus 1 کی power 4 dot 3 dot 4 آئے گا اور یہ equal ہو جائے گا یہ بن جائے گا 1 اور 1 multiply 4 تو یہ ہمیں 4 دے دے گا تو یہ اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس جو answer ہے وہ negative میں اور positive میں negative اور positive میں دے رہا آئے تو اس کو جب ہم infinity تک لے جائے infinity تک لے جائے means کہ یہاں پہ n کی جگہ پہ کیا پٹ کریں infinity پٹ کریں کیا چیز infinity تو f infinity ہمارے پاس equal ہو جائے گا n کی جگہ پہ ہمارے پاس infinity آئے گا تو جب ہم infinity تک approach کرتے ہیں یہاں سے ہم infinity تک approach کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ n کی جگہ پہ infinity پٹ کرتے ہے جس طرح یہاں پہ ہم نے put کی رہا تا limit infinity n tends to approach to infinity تو یہاں پہ ہمارے پاس limit آئے گا وہ بن جائے n approach to infinity right اب یہاں پہ minus 1 آئے گا minus 1 اپنی جگہ پہ اور اس کا جو power ہو گا n کی جگہ پہ وہ infinity ہو جائے گا اور یہاں پہ ڈاٹ آئے گا infinity تو یہ ہمارے پاس equal ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ n آئے گا next step میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا n اور یہاں پہ b n آئے گا یہ limit اب ہم اس پہ apply کریں گے تو جب ہم limit apply کریں گے تو n کی جگہ پہ infinity کا sign لگائیں گے تو یہ equal ہو جائے گا f infinity is equal to limit ختم ہو جائے گا اور infinity ہم n کی جگہ پہ replace کریں گے تو یہ بن ہمارے پاس answer میں آ جائے گا تو اس question میں ہم find کر رہے تھے کیا چیز supremum اور infimum تو اس میں یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ supremum اور infimum ہم find کر رہے تھے supremum is equal to یہ ہم find کر رہ تھے اور infimum یہ two چیز ہم find کر رہے تھے تو اس میں کیا ہوا میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہمارے پاس x set x is equal do x set ہمارے پاس اس نے بنایا یہ پہ minus 1 آیا یہ پہ minus 3 آیا تو it means that کہ اس نے minus 1 سے start لیا ہے minus 1 سے اور پھر minus 3 آیا اور پھر minus 4 آتا ہے تو یہ minus کی طرف کیا ہے infinity تک چلا جاتا ہے جب ہم natural value پٹ کرتے تو یہ answer negative میں دے رہا ہے پہلے minus 1 دیا پھر minus 3 دیا پھر اور بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس اس کا جو answer آئے گا وہ کیا ہوگا infimum and supremum does not does not exist اس کا ہمارے پاس جو answer ہے وہ kia ہے وہ supremum اور infimum اس کا exist نہیں کرتا تو dear listeners اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیو تو اس کو like کریں share کریں اور subscribe کریں thanks for your attention